اکیدہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ دائیں رخصار پر سیدہ حسنہ کو ابو جہل نے سب پڑھ بارا تو بائیں کان کی بالی جو تھی وہ کان سے ٹوٹ کے ایک خبلانگ دور جہاں گئے اتنا دور سے ایک گالوں میں دھارا لیکن بی بی سہے گئی اور رازِ نبو ازنیت بھولا مجھے مجھے نہیں کہتا کہاں اب کیا لندہ بھی ہوا کہ میں نے ایک بچی جہاں دکتا ہے اب سب حرب دیکھ رہیں گے کہ ایک 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 بدبخت لڑکیوں کو مارتا ہے فرن شرمیدہ ہوا واپس آیا سارو ندوہ میں پہنچا اور فرن بھی بھی کان کی انہیں کہا کہ دیکھو اللہ کے ندیس چلے گئے لیکن اگر وہ ہم سے نکل گئے اور کسی طرح وہ مدینہ منورہ پہنچ گئے تو دھر ہماری شہر نہیں ہے اس لیے ہمیں فورا ہر ممکن صلاح کرنی چاہیے اور ایک سو اوٹنی سے اعلان کی آدمی کی حل میں کہ جو آدمی اللہ کے ندیس کی خبر لائے گا میں اس کو ایک حقوق کی انام ہوں اب جناب کفارِ پرائے سے دور پڑے اور ادھر دیرے وزنی آگیاں کے جا رہے ہیں سیدنا سب کی پیچھے جا رہے ہیں اور جب غار کے پہاڑ کے قریب پہنچے حضور تھوڑے سے اوپر چڑے تو سیدنا آگو بکر کہتے ہیں کہ حضور کی کنگلیاں مبارک نہ خون پڑے گیا کیونکہ ناؤزت بدن تھا کہ حضرتِ انس فرماتے ہیں کہ میں نے تو ایسا رشن مکم خواب بھی نرم نہیں دیکھا جیسے حضور کی کنگلیاں مبارک نرم تو حضرتِ شدید سے نہ رہا گیا حضرتِ شدید کے لیے اللہ حضرتِ شدید تو کیا تھا کہ حضور میں آپ کی تکلیف ہوں گے کہ ان پتروں پہ چلتے ہوئے آپ کے پاؤں آپ کا جسم آپ کا جسدِ مبارک کے تکلیف محسوس کر رہا ہے ابو بکر یہ برداشت نہیں کر سکتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کندے پہ بیٹھے اور ابو بکر اتھاں گئے اسی لیے ایک آدمی نے جب حضرتِ علیہ سے پوچھا کہ من احلم ان ناؤ کہ صدور کے صحابہ نے سب سے بڑا علم والا قوم تھا صال عبی بکر ابو بکر حضرتید آتے ہیں ابو بکر آپ کو بھی بڑے علم انہیں کہا ہاں حضور نے اپنے مسلم میں ابو بکر کو کھڑا کیا ہے اگر ابو بکر سے بڑا علم کی ہوتا تو حضور اس کو مسلم سے کھڑا لکھتا کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ فَلِيَ اُمْتُمْ قَالَ مُقُمْ تمہارا امام کو بنے جو سب سے بڑا علم اب اس نے سوچا حضور نے کہا اچھا یہ تو بتائیں سید عالی کہ حضرت ابو بکر سے یا حضور کے صحابہ نے سب سے بڑا بہادر کوئن ہے کیونکہ حضور صحابہ نے بہت بہادر حضور نے پتا ہے کیا کہا حضور نے کہا ابو بکر سب سے بڑا بہادر بھی ہے کہا کیا تھے انہیں کہا کیا تھے ایک عزیز باتیں کہ خدا کے کعبے میں جو بت بنے ہوئے تھے دیواروں پر تو حضور نے پاتھ میں یہ فرمایا کہ ابھی تمہیں سیمی کی ہو جاؤ میں تمہارے کندے کے کمر کے اوپر کھڑے ہو کر ان کچھوں کو مٹھا دوں تو ابھی حضور نے ایک قطم رکھا تو میں نے کہا کچھ میاں رسول اللہ بس 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 کیا حضور ہے میری کمر ٹوٹ جائے گی میں حضور کو ایک منتے کے لیے بنداشن کر سکا تو بہادر کو حضور پر کرے جو کندے پر بٹھا گئے تین ہی روپر پر کرے بہادر کو پھر حضور پر کرے اللہ بھی حملہو الہ مقاب اور اللہ بھی شاہد دیکھیں کہ ایک قل میں جب بغض ہو نہیں تو پھر باتیں بغض والی چوجیتی ہیں محبتت ہو تو محبتت والی چوجیتی ہیں یعنی اگر آپ سب دہنت لگائیں گے تو محول سب دنائدہ صرف 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 ایک عالم دین تقریف فرما رہے کہ یہی واقعہ غار کا حجرت کا جو فیدنا عبو بکر اپنے کندوں پہ بٹھا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ٹکڑے گئے تو یہ فضیدت اور کسی کو نہیں ملی کہ اس نے کبھی حضور کو اٹھایا ہو گا تو ایک منکر سجیت نے ایک چکل ہوئی ہیں ایک بدبخت نے یہ لکھا اور نے کہا کہ یہ کونسی فضیلت ہے کہ ابو بکر کے کندوں پہ حضور پیٹھ گئے تو حدیث میں موجود ہے کہ رکبالہ حمارن حضور سے جدے پر بھی سوار ہوئے ہیں اگر ابو بکر پہ سوار ہو گئے تو کیا ہو گیا ہے اس بات کو بھی فضیلت میں شمار کرتے ہیں کہ حضور اس کے کندے پہ بیٹھے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑے سے بھی بیٹھے ہیں اونٹ پہ بھی بیٹھے ہیں گھدے پہ بھی بیٹھے ہیں وہ گھر پہ بھی بیٹھے گئے ہیں حضور اللہ پہ بھی بیٹھے ہیں یعنی مقصد اعتراض تو ان نے فرمایا کہ میرے بھائی بالکل ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں لیکن تم نے اصل بات کو سمجھا رہی ہیں حضور اونٹ پہ بھی بیٹھے گھراد پہ بھی بیٹھے حضور گھوڑے پہ بھی بیٹھے حضور گدہ پہ بھی بیٹھے حضور خچر پہ بھی بیٹھے حضور دلدل پہ بھی بیٹھے یہی تو ہمارا عقیدہ ہے لیکن ہمارا ایمان ہے جس اونٹ پہ حضور بیٹھے ہیں وہ اونٹ ساری دنیا کے اونٹوں سے افضل ہے اور جس گدہ پہ حضور بیٹھے ہیں وہ گدہ ساری دنیا کے گدوں میں افضل ہے اور جس بندے پہ نبی بیٹھا ہے وہ بندہ ساری دنیا کے بندوں پہ بیٹھے ہیں یہی تو ہمارا عقید ہے کسی کو تو ہم گیان کرتے ہیں ہم ملکم تو نہیں ہیں کہ حضور بھی بیٹھے ہیں فَلَمَّا دَنَا إِلَا الْغَارُ جب حضور غار کے قریف پہنچے وہ کہا یا رسول اللہ کیسے آتے ہیں حضور آپ اتریں پیر جائے سارے حضور بیٹھے ہیں نبات ہے آپ کہا حضور خدتوں کی پہاڑوں میں آ رہے خدا جانے اندر کوئی جانور ہو کوئی ساپ ہو کوئی پہاڑی بیٹھیو ہو اور کوئی موزی اشیاء اندر ہوں تو میں کیسے برداز کر سکتا ہوں کہ پہلے میرا محبوب اندر جائے پہلے مجھے جانے کے مصاف کروں تو منان کروں پہلے میرا محبوب اندر آئے حضور نے فرمائے کہ ٹھیک ٹھیک ہے حضور بیٹھوں کو پھر اندر سے چیز دے جائے اور کپڑے سے پوری غار کو ساکھ کیا اور دیکھا کہ کئی سراکھ ہے کئی کوئی چیز ہے کئی کوئی چیز ہے غارے غارے پرانی سی غارے تھی تو کئی کپڑا پھاڑ کے اس نے دیتیا کئی کوئی چیز دیتی بند کرتی اتنی انان کرنے کے بعد اس نے حضور کیا فتقلیا رسول اللہ اب حضور آپ اندر کے ساتھ علماء نے اس عمل سے مفضلہ استنبات کیا انہیں کہا کہ جب مکہ کے جبل سور کی غار میں پہلے ابو بکر داخل نہ ہوں تو نبی داخل نہیں ہوتے تو مسلمان کے دل والی غار میں بھی جب تک حب ابو بکر نہیں ہو بھی تو حب رسول قبی داخل ہوئی ہیں یہ اللہ کوئی کہا جو ابو بکر کا منٹر ہے وہ رسول کا منٹر ہے کہ فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّيْ أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِيْ أَبْغَضَهُمْ میرے آقا نے فرمایا کہ جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں وہ دراصل صحابہ سے محبت نہیں وہ میری محبت ہیں جو میرے صحاب اس لیے محبت ہے وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ اور جل کو صحابہ سے بغض ہے صحابہ سے بغض ہے وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ ان کو دراصل محمد الرسول اللہ پہ بغض ہے صحابہ کا تو ذہانہ کرتے ہیں اصل تو اللہ نے نبی سے دے اب جناب کفارِ قرائش کے جو بہت ضرب بن گئے ہم ادھر بھاگو ادھر بھاگو تلاس کرو تلاس کرو اور جناب جہاں جاتی ہیں کوئی بھی ساری جنگلتا کیونکہ وہ تندیم ہے کیسی نا کہ جب خوب ہو ہونے سے پہلے پہلے تو آمین ابن فیرہ مال لے گئے اور جہاں جہاں حضور پاہ کی قدم سے ابو بگر کی قدم سے اوپر مال چلے گئے تو خراب چاندے گئے لیکن دھونتے ہیں دھونتے ہیں دھونتے ہیں دھونتے ہیں ایک گروپ کیوں ہے وہ اینگار سور سے پہنچتے ہیں جب وہاں پہنچا وہ گروپ اب کتابوں میں مختلف باتیں ہیں بعض لوگ کہتے ہیں بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ایک انقبوت میں انقبوت کہتے ہیں مکری یہ آپ نے دیکھا مکری گروہ میں جالا سن لیتی ہے کوئی گروہ ران پڑا رہے اس کی شتوں کے ساتھ ایسے جالا سا بنا لیتی ہے اس کو مکری ساہ جاتے ہیں عربی میں اس کو کہتے ہیں انقبوت تو بات علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کو باقود رکھنے کے لیے صلی اللہ صلی اللہ وہاں انقبوت کو حکم دیا کہ یہاں جالا شہرہ بنا دو اور ایک قبوتری کو بھی حکم دیا کہ تم بھی یہاں آرام سے بیٹھ جاؤ اپنے اندو پہ کہ جو آکے دیکھیں گا کہ اگر کمال ہے بھی اگر اس خار میں کوئی داخل ہو کہ تم سے کمی یہ جالا سن لیتا ہے اور اگر دار میں داخل ہو کہ یہاں آرام زبرندہ کیسے بیٹھا رہے اندو سے ہم سکم یہ ہو جائیں پریشان ہو کچھ اس میں اس طراب کی حرکات ہو یہاں تو کوئی نہیں ملوم ہوتا لیکن یہ روایات کسی صحیح حدیث میں ملوم ہی البتہ بعض روایات میں ہیں جو روایات نہیں ہو سکتا ہے محمد ذالک آز اللہ عزیز اللہ کے آگے کون بھی مذکر بات اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حد 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 سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اتنا بڑا کام دے سکتے ہیں تو کیا پر حضرت سے میرے مدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا کام نہیں دیا جا سکتا ہے کوئی بڑی بات نہیں لیکن بہرحال یہ واقعہ کسی حدیث صحیح میں ہمیں ملتا یہ کسی صحیح حدیث مبارک میں لے حضرت پہ یہ بات جو ہے یہ مخاری و مسلم میں اور سیاستہ میں موجود ہے کہ جب وہ گراہ آیا تو وہ بالکل این دروازے کے قریب آ گئے اور حضرت عبو بکر فرماتے ہیں کہ میں ان کے قدموں کو دیکھ رہا ہوں تو کھڑے ہیں اب اس میں بھی دو روایات ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ دروازے پر تھے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ پہارے کے اوپر تھی اوپر تو پہار خار تو اوپر کہتے ہیں تو اخدے کوئی ایک ترار تھی جس سے وہ نظر آتے تھے لیکن زیادہ روایات یہی ہیں کہ وہ دروازے پر تھے یعنی یوں اگر مر کے دیکھا جائے تو حضرت عبو بکر جھبرائے تو انہوں نے فرم کہا کہا رسول اللہ لَو نَذَرَ أَحَتُهُمْ تَحَتَ خَدَدَئِهِ لَأَبْسَرَرَا سِرَا مَدْنِ اگر ان میں سے کسی نے صرف اپنے پاؤں کے لیے جیدی دور کر کے دیکھا پھنی کی ترمیتی ہیں نظر آجائے اللہ اکبر حضور نے فرمائے مَا ذَنُّكَ بِإِسْنَئِنِ اللَّهُ صَادِشَهُمَا اللہ مَا ذَنُّكَ يَا عَبَا بَكَرٍ بِإِسْنَئِنِ اللَّهُ صَادِشُهُمَا حضور نے سنائے ابو بکر کیا دوان ہے تبارا ان دو آدمیوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا خوب خدا ہو ان کا خول تشی بگار سکتا ہے اسی کو قرآن نے اترا قرآن اللہ کا جوریل لَا إِلَّا تَنْفُرُوهُ بَقَدْ نَسَرَهُ اللَّهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَانِ جَسْنَئِنِ اِذْ هُمَا فِلْغَارُ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے کیسے مدد کی کب اللہ فرماتے ہیں کہ جب کافروں نے میرے مگری کو اور ابو بکر کو نکالا اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا سَانِ جَسْنَئِنِ وہ دو میں سے دوسرا اللہ نے یہ نہیں فرمایا اِسْنَئِن بلکہ فرمایا سَانِ جَسْنَئِنِ اِذْ هُمَا فِلْغَارُ کہ وہ دو میں سے دوسرا یعنی قربِ نبی کا صحبتِ نبی کا تقربِ رسول کا اتنا ظاہن بھی چڑھا ہے کہ اب ابو بکر بھی دویا نبی کے برابر آ کے دوسرا بنیا فرما کہتے ہیں اللہ باقر ماتے ایک نبی اور ایک ابو بکر فرما سانِ جَسْنَئِنِ اِذْ هُمَا فِلْغَارُ اِذْ يَقُولُ لِقْظَاهِبِهِ لَا تَعْضَمْ اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا کہ جب اللہ کے حکم سے قدر مصطفیٰ فرما رہے تھے اپنے صاحب کو کہ لا تازم کب نہ کر اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے اللہ کی معیت جب ہمارے ساتھ ہے تو کشمن کیا بگاہت سکتا ہے اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی صحابی کے صحابی کے لب کا انکار کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا مگر ابو بکر کے صحابی ہونے کا انکار کرے تو کافر ہو جاتا ہے کیونکہ ابو بکر کو تو اللہ کے قرآن میں صاحب کہا ہے تو اللہ کے قرآن کے تو ایک حرب کا منکر بھی کافر ہے اور ایک آیت کا منکر بھی کافر ہے اور سارے قرآن کا منکر بھی کافر ہے تو تو قرآن کہہ رہے گی اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ اور خدا کی شان ہے کافی بات کیا نہیں کہ کوئی بندہ یہ کہہ سکے کہ صاحب سے مراب یہ تھے یہ نہیں تھے